بات کریں گے گجرانوالا جنگ اور حویلی لکھا کی گجرانوالا میں محکمہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کورا کڑکڑ خالی پلوٹو میں پھینکنا شروع کر دیا ہے جس سے شہر میں بدبو اور تافن میں اضافہ ہو رہا ہے گجرانوالا سا چلیں گے جنگ جہاں گلی محلوں میں بسلی کی لٹکتی ننگی تاریں شہریوں کے لیے وہ بالے جان بن گئی ہیں مگر فیس کو حکام حفاظتی اقدامات کرنے میں ناکام ہے جنگ کے بعد بات کریں گے حویلی لکھا کی جہاں فی رینجرز کی جانب سے میڈیکل ٹیمپ لگایا گیا جس میں مریضوں کا چیک اپ اور عدویات فراہم کی گئیں گجرانوالا سے میں ہوں اختشام شامی سرکاری دارے عوام کے مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ کرنے لگے گجرانوالا شہر میں روزانہ بارہ سو ٹن کوڑا گڑکٹ پیدا ہوتا ہے محکمہ سالڈ ویسٹ منجمنٹ کے اہلکاران دو سو ٹرالیوں اور گاڑیوں کی مدد سے ساڑھے ساس سو ٹن کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں باقی ساڑھے چار سو ٹن کوڑا کرکٹ شہر میں ہی پڑا رہتا ہے اٹھائے جانے والے کوڑا کرکٹ کو تلف کرنے کے لیے تیرہ ڈمپنگ پوائنٹس بنائی گئے ہیں لیکن محکمہ کے اہلکاران ان ڈمپنگ پوائنٹس کی بجائے خالی پلاٹوں اور سڑکوں کے کنارے کوڑا پھینک دیتے ہیں جس سے مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے سارا دن ٹرافک بند رہتی ہے اور ان کے جو ڈمپنگ پوائنٹ ہیں شاہی یہ وہاں پہ جا کے اپنا کوڑا ٹرین کریں انہوں نے یہ سارا سڑک کے اوپر ہی پھینکا ہوا ہے اس کی وجہ سے گزرنے کے معاملات ہیں بیمار ہو رہے ہیں کوڑا ایسا سوڑ کے ٹوٹ جاندے ہیں ہر پندہ ہی بماری دا شکار ہے ریشی لاکھین ہے یہ تھے کوڑا نہیں سٹنا چاہیے تھا زلائی انتظامیہ نے چند ماہ قبل سروے کروایا تو انکشاف ہوا کہ شہر کے آٹھ سو حالی پلاٹوں اور ریلوے لائن کے اطراف میں کوڑا کرکٹ موجود ہے جو کہ بیماریاں پھیلا رہا ہے ان پلاٹوں سے کوڑا کرکٹ کی تلفیقی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں محکمہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ مالی وسائل اور ڈمپنگ پوائنٹ کی کمی کے باعث کوڑا کرکٹ خالی پلاٹوں میں پھینکنا مجبوری ہے اگر صوبائی حکومت کوڑے کی ری سائیکلنگ کا پلانٹ لگا دے تو اس سے یہ اہم مسئلہ حل ہو سکتا ہے